اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان and good morning پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا خوش رہے آباد رہے اپنوں کے ساتھ رہے ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت قیمتی توفائیز دعا کے ساتھ میں اپنے morning شو good morning with سبی کا آغاز کرتی ہوں اگر میں education پہ بات کروں تو مجھے میں اپنا شاید view شیئر کروں یا نہ شیئر کروں مجھے نہیں سمجھ میں آتی کیونکہ بہت چیزیں میں بہت غلط دیکھتی ہوں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اگر میں پہلے کی education کی بات کروں جب ہم اپنے اتنا پرانا دور بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں کہوں گی لیکن میں اگر اپنی sisters کو جاتے ہوئے دیکھوں یا اپنے بہت سارے بچپن کی بات کروں کہ یار اچھے پہلے بیس سار پہلے کیسے education میں لوگ کتنا instruction تھی اور کتنا ہمارے parents جو ہیں وہ بہت stick تھے اور ہمیں اللہ نہ کرے کبھی کسی استاد سے کوئی problem نہیں ہوئی بلکہ ہم لوگ ڈرتے تھے اور وہ ڈر اچھا تھا کیونکہ وہ ہمارے استاد ایک واحد جو ہے میں کہوں گی دنیا کا ایک پہلا پروفرشنل جس کو لنک کیا جاتا ہے وہ parents سے لیکن ہمارے ابھی education کا جو ہے وہ عجب جو ہے سلسلہ ہو گیا اور پھر میں دو تین چیزوں کی بات کروں گی جو ہمارے child label جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ ان سے مزدوری کروائی جاتی ہے اور کل دو تین جگہوں پر میں جب اپنی گاڑی کے لیے جاتی ہوں تو دیکھتو ورکشاپ میں بچوں کو جو ہے کام لیا جاتا ہے ہماری government اس پہ توجہ نہیں دی رہی organization کتنا کام کرے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اپنی youth کے اوپر وہ ان کے talent کو دکھائیں ان کے honor کو آگے promote کریں ان کے skills کو آگے لے کر آئیں ان کی education کو آگے لائیں اگر میں سوچتا ہوں یہ organizations نہ ہو تو یقین کریں ہماری جو ہے ratio جو ہے آگے بڑھنے والی youth کا وہ 50% تو بیسے ہی ختم ہو جائے تو ہماری government کو seriously action لینا چاہیے کہ آیا کہ کتنی education پہ تو میں کہتی ہوں hundred percent budget بھی ہونا چاہیے hundred percent support ہونی چاہیے skills کے اوپر بھی ہونی چاہیے after matriculation کہ ہم اپنی youth کو کیا دے رہے تو یہ تمام چیزیں بڑی countable ہیں تو ہمیں اس کے اوپر seriously action لینا چاہیے اور اب میرے درمین کیونکہ میرے good morning بھی سبھی کے platform میں بہت سارے جو ہیں marshal organizations آتی ہیں جو different بڑے positive کام کر رہی ہیں اور آج بھی میرے ساتھ جو ہیں ایک زبردست جو ہے ری ری لون ری بون کے نام سے ری بون کے نام سے training training services پاکستان organization ری بون training services پاکستان کے master trainer روی کمار لوحانا میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہیں اچھا جی میں آپ سے بھی بات کروں گی اور آپ کے ایک اور بھی میری درمین گیسٹ بیٹھی ہیں ان سے بھی میں introduction کروا دیتی ہوں اور شیری ڈونا گومز ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ری بون training services پاکستان کی سکیٹرین علیکم 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 کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اور میں نے کم ہی چھوٹا سا آج introduction کیا بہت اگر لیندی کرتی تو بہت دیپلی بات چلی جاتی لیکن میں چاہتے ہوں کہ کچھ تھوڑا آپ کی کیونکہ organization ہے اور ہم اس کے سلسلے میں میں سب سے پہلے روی کمار کی طرف چلوں گی اور اف کورس وہ اس کی اف کورس میں یہ کہوں گی کہ ری بون training services پاکستان کو پرموٹ کر رہے ہیں پریزنٹ کر رہے ہیں تو ماسٹر ٹرینر بھی ہیں تو وہ کیسے ٹریننگ دیتے ہیں کیسے لوگوں یوت کو کیسے ایکٹیو کرتے ہیں کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں جی سر روی صاحب ہمارے بات رکھنے کا ہمیں موقع دیا ری بون جو ہے ایک سوچ ہے عویس ربانی صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں ہمارے جیسا جو بندہ ہے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اس کو پرموٹ کر کے ایک مجھے منیجر بنا دیا ری بون کا انہوں نے بولا کہ یہ سارا کچھ جو ہے آپ کو کرنا ہے تو ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی اور موٹیویشن کے سلسلے میں ہوئی تھی ایک ٹریننگ سیشن تھا میں نے سرکلہ ٹریننگ سیشن جو ہے اٹینڈ کیا میں خود جو ہے ہمارے جو سندھ کے جو چھوٹے شیئرز ہیں جیسے ٹرنڈل یار ہے احتراباد ہے میرپو خاص ہے وہاں پہ ہم پورے جو سیشن دیتے تھے تو وہ ڈسکشن ہم نے سر سے کی سر عویس ربانی صاحب سے پھر ہماری کوارڈینیشن بنی پھر ہم نے مختلف پروگرام کیے پھر فائنلی جو ہے ہم نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی کہ ہم اس کو ایک بڑے پلیر فارم بے لے جائے جو چھوٹی 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 ہماری کاوشیں تھی افرس تھی وہ ہم نے کنورڈ کی ایک پلیر فارم بنایا جس میں ہم کیا کر سکے اوپر سے لے کے نیچے تک جو بھی چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہماری سرویس ہم دے سکتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنے کنٹری کے لیے کریں ہماری جو یوتھ ہے جو کنفیوزن میں جن کو پتا ہی نہیں ہے مور دن نائیٹی فائی پرسن ہمیں کرنا کیا ہے ہمارے ایوین کے ہمارا لٹریسی ریشو بھوت کم ہے ہمارے بڑوں کو پتا نہیں ہے ہمارے ایلڈرز کو پتا نہیں ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے تو جب ان کو پتا نہیں ہے تو موسٹ آبا پیپل تو وہ اپنے بچوں کو کیسے گائیڈ کریں گے اور اگر ان نے پتا ہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو ایکسپینسی چیزیں تو دے دیتے ہیں لیکن ان کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں ٹائم نہ دینے کے وجہ سے بڑا کھلا آ گیا ہے اب بچہ کیا کر رہا ہے اس کا انٹریس کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے اب اس کو کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے اس وجہ سے ہمارا جو اسٹیکچر ہے ایجوکیشن کا وہ بہت اچھا نہیں ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے وہ بہت پرانا ہے بہت ٹریڈیشنل ہے مارڈن وارڈ جو ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے آج دیکھیں ہر بندہ جو انٹرپرونر بننا چاہتا ہے دیکھیں ہمارے پاس وہ کانسپ نہیں ہے ہم جو سپورٹ نہیں کرتے ہیں پوری دنیا میں الگ الگ پروگرامز ہوتے ہیں الگ الگ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو ایک کانسلنگ دیتے ہیں ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے بچوں کو گائیڈ لائن دیں ہمارے پروگرام مختلف جو ہے جگہوں میں چل رہے ہیں مختلف اسکورس میں چل رہے ہیں مختلف یونیسٹی میں چلتے ہیں اور مختلف جو ہمارے کارپوریشن کے فریم سے ہم وہاں بھی اپنی سرویسز دیتے ہیں اچھا ایک اور چیز جو آپ کی میں بات سن رہی تھی بڑے غور سے روی صاحب میرے خواہ میں پاکستان میں اگر خواتین کا ریشو میں دیکھا جائے تو جس اونلی ٹونٹی یا تھرٹی پرسنٹ ہوگا جو جاپ کرتا ہے سیونٹی پرسنٹ تو گھر پہ ہاؤس وائفی چل رہے ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ اگر ہم بچے کو کوئی اس کی کرییشن لینا چاہتے ہیں اور اس کو اچھا ایک شہری بنانا چاہتے ہیں تو اس کو بینگا میں یہ کہوں گی کہ اگر اسکول میں وہ پڑھ رہے ہیں تو اسکول کی ایکٹیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ بچہ اپنے ٹیلنٹ کو خود پریزنٹ کر سکے اس کو چانس نہیں مل رہا اور اس کو وہی لگا بندہ جو اس کا مائنڈ نہیں کر رہا جبکہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کا مائنڈ کیا سوچ رہا ہے یا وہ کیا کرییٹ کر سکے بچے بہتے ٹیلنٹی ہوتے ہیں اور ان کو ہم کچھ ایسی ایکٹیوٹی دیں ان کو ایسا بیزی کر دیں کہ وہ یہ فضول ٹیلویجن موویز این موبائل کو چھوڑی دیں depend on کہ ہم اس کو ایکٹیو کیسے رکھتے ہیں بیزی کیسے رکھتے ہیں اور اس کے انٹرسٹ کے مطابق اس کو اگر بیزی رکھا جائے تو میں سچ کہہ رہی ہوں یہ جو فتنہ ہے باہر ملک سے آیا ہوا یہ موبائل وہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں وہ جو فضول ویسے دیکھنے کا الگ ہے لیکن اس انٹرسٹ میں کہ میں تین گھنٹے مووی دیکھ لوں انگلیش مووی دیکھ لوں یا کوئی گیم کھیل لوں اس کمپیر ٹو وہ کچھ کریٹ کرے گا اس کے لیے کمپیٹیشن کا ہونا بہت ضروری ہے آپ شیری کیا کہتے ہو کمپیٹیشن کسے کہتے ہیں پتا ہے جب کوئی اپیسیشن ریگارڈ جیسے میں کہتے ہوں اس طرح آپ نے بہت اچھا کام کریں آپ کی اپیسیشن میں یہ کام پہتے ہیں تو آپ کو اپیسیشن ریگارڈ جو ہے وہ آپ کو بوسٹ اپ کرتا ہے کہ اب میں بہت اچھا کام کروں یہ کمپیٹیشن اگر ہم بچوں میں ڈیویلپ کریں کہ آپ نے کچھ اچھا پریزنٹ کرنا ہے ہم اس کے اوپر آپ کو یہ گفت دیں گے یہ پرائز دیں گے دین یہ کیا یہ کاؤنٹیبل ہے کے نہیں ایساکلی ہے آپ بلکل صحیح کیا ہے آپ نے ریبون بیسیکلی یہ سرویسس ہی ہے مطلب اس کا کام ہی ہے ابھی ہم ایک سیشن میں گئے تھے ایک سکول میں میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں اسی نکاب اور بڑی شائز ہی ہوتی ہیں اور ہمیں کونفیڈنس نہیں ہوتا آتا ان کو سب کچھ ہے لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی ان کی در ہوتا ہے تو یہ جو اندر کی جو بہر ہے اور یہ بیعت رہنا یہ ہی ہم لوگ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ آگے بڑے you can show your skills you are the best آپ پیچھے نہیں آئے تو اسی طرح میں نے کافی مجھے obviously میں بھی تھوڑی نہیں آئی ہوں یہاں پر لیکن مجھے یہ دیکھے بہت اچھا فیل ہوا اور میں نے کہا اس طرح کی sessions اس طرح کی ہونی چاہیے جگہ جگہ سکول کے اندر تاکہ وہ بچے جو بلکل بیک رہتے ہیں اور وہ آگے آئے اور وہ انٹیلیجن بھی بہت ہوتے ہیں آپ نے صحیح کہاں پھر انٹیلیجن ہوتے ہیں اور وہ اپنے خاموشی اور ڈر کی ویدہ سے چپ رہتے ہیں اور ہم اس طرح پروگرامز کرواتے ہیں ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں بچوں کو بوسٹ کرتے ہیں انسائیڈ کہ وہ اپنی سکیلز کو انڈرسٹائن کریں پچانیں اپنے آپ کو اور ضروری نہیں کہ صرف بچے ہی بڑے بھی بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا پڑھ رہے ہیں وہ بس پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کوئی ڈاکٹر بننا ہے کسی کا ماند ہے کچھ بننا ہے تو اس طرح جب وہ اپنے آپ کو ایکٹیوٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ان کا ایک مند بن جاتا ہے کہ یہاں this is what i am اور مجھے یہ ہی بننا ہے اور یہ میرا فوکس ہے بہت اور اویسر بہت بہت بیسٹ یعنی ان کی کاؤنسلنگ اور ان کی مجھے لگتا ہے مجھے میں بھی شید ری باون ہو رہی ہوں بابسی اچھا ہے ایک میں ایسے کچھ چیزیں observe کرتی ہوں اور میں اپنی بہن شیری سے جو ابھی میں ان کی بات خور سے سن رہی تھی کہ ہیزٹیشن ہوتی ہے پردہ کوئی ہائل نہیں ہوتا اور نہ ٹیلنٹ کے آگے کوئی چیز بھی نہیں ہے صرف آپ نے دو اٹ آپ نے کر کے دکھانا ہے ایک چیز پڑی کاؤنٹیبل ہے کہ ہم تمام اب اصل میں ہر پرسین کا مائنڈ ہوتا ہے کوئی پینٹنگ کا ماسٹر ہوتا ہے کوئی کرییٹیوٹی کوئی بلڈنگ بہت اچھی بنا سکتا ہے کچھ ڈیفرینڈ ورکنگ ہے کچھ پروجیکٹ بہت اچھے کریٹ کر سکتا ہے ہر بچے کی کیپیبلیٹی اس کے مائنڈ کے مطابق ہوتی ہے کرییشن ڈیفرینڈ ہے ہم لوگوں کو ان کو چیز کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی ایک یعنی کہ ہوتی ہے گیمز ایکٹیوٹی ہم کسی کو کیسے فار ایکزمپل آپ جب ایسی چیزیں اور کچھ چیزیں صرف کسی نے دیکھی میں بھی ایسا کر لوں تو وہ نہیں ہے لیکن اگر اس کے سامنے یہ سب اپورچنٹیز فری ہینڈ دی جائیں کہ چلے یہ اسوٹیبل تینس ہے یہ پینٹنگ ہے جس کا جو دل کرتا ہے جا کے بتائے تو میں یقین سے کہہ سکتے ہوں وہ بچے کو اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ دیا یا یہ جو چیز میں آپ کو دیکھتا ہوں کون اس کے اندر کون مجھے جیت کے دکھاتا ہے اس کو ہم یہ آگے لے کے جائیں گے تو میں کہتی ہوں وہ بچہ اپنا تن من دھن لگا دے روی صاحب کیا کہتے ہیں میڈم بلکل آپ نے بلکل تو دی پوائنٹ بات کی ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کے اندر ماینڈ میں کیا چل رہا ہے اس کو ہم صرف بولتے جا رہے ہیں آپ یہ کرو یہ کرو یہ کرو what he want we don't know about جو بچہ ہے آپ جو خود نہیں کر سکتے وہ سارا جو اس پہ تھوکتے ہو اگر میں خود ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو ہم بولتے میرا بچہ ڈاکٹر بنے آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ کس سے ایکسپرٹ کرتے ہیں کہ آپ بچہ جو ہے ساری چیزیں کرے گا بلکل ٹھیک روی صاحب بلکل ٹھیک اگر میں انجینر نہیں بنا میں اپنے بیٹے کے لیے سوچ رہا ہوں کہ میں انجینر بنوں گا میں ہلا کہ ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا دوسری چیزیں کر رہا ہوں میرا بچہ کیا کر رہا ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے نوٹس کر رہا ہے what my parents are doing اب بچہ جو ہے ڈیٹا سارا ہوا سے اوٹھاتا ہے اب وہ بایٹ سے کوئی دوسری مخلوق تو نہیں آئے گی جو اس کو گایٹ کرے گی اب وہ بچہ چھوٹا ہے اپنا ڈیسیشن لے نہیں سکتا تو ڈیسیشن میکنگ والے جو ہیں ان پہ ساری چیزیں یہ ہماری چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے مولک میں ایجوکیشن اتنی مہنگی ہے آپ دیکھیں بڑے دس پرسند جو ہے بڑے بڑے جو ادارے ہیں ہمارے سینٹر سے ہیں جو افور کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں بچوں کو سئی ایجوکیشن دیتے ہیں لیکن نائنٹی پرسند جو بچے ہیں ہم اوارال بات کریں گے کیونکہ میں فرام در انٹریئر ہوں میں جے پتا ہے کہ بچے وہاں ہمارے شاہر ہیں وہاں ہاتھ ساف نہیں کرتے ہیں اور ان کو جو ہے بریش کرنا ہے اور ان کو جو ہے بریش کرنا ہے اور ان کو جو ہے بایر آ کے جو ہے مو دھونا ہے یہ شیر ہے یہاں پہ کافی چیزوں کا پتہ ہے لیکن مردی میں ایک بچے وہ سامان سمجھے جاتا ہے ان کا ایجوکیشن سیسٹر ہے ہماری بیسے چادر ہی ہے ہمارے جو ایجوکیشن سیسٹر میں 1 to 5 جو ہے ایک سکول ہے اب بچے کیا سمجھے گا ون روم کے سکول میں وہ فرس بھی پاڑا ہے سیکنڈ پاڑا ہے تھاڑ بھی پاڑا ہے فور بھی پاڑا ہے ففت بھی پاڑا ہے اور کوئی چیکنڈ بلنس نہیں ہے وہاں پہ ہمارے جو سائیں ہیں انہوں کی بیسے بندی ہوئی ہیں ٹیچر کے ان کے رکھے ہیں تو ایجوکیشن کا سکرم جو ہمارا اسپیشلی سندھ میں ہے وہ بلکل جو ہے اس کا حال برا ہے تو ہم نے ایک ریبون اس لیے ہم نے نام رکھا ہے کہ ہم ایک نئی روشنی اس میں ڈالیں اور یہ روشنی دھیرے دھیرے جیسے ایک دیا ہوتا ہے اس میں سے بہت سارے جیئے جو ہے آپ جلا سکتے ہیں تو ہماری کوشی یہ ہے کہ ہم نے جو ایک جو دیا جلایا ہے ان میں بہت سارے دیا اور جلے اور یہ پوری روشنی پورے کنٹری تک جائے اچھا آپ نے جو ایک بات کی میں بڑا بڑا دکھ ہو رہا تھا آپ نے کہا کہ وہاں پہ بہنسے بندی ہوئی ہیں میں بھی یہ ویڈیو دیکھی اور افکورس جو کمپیٹیٹر ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بڑے بارک بینی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون خلط کر رہے ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے اوپر آپ جو ہے صحیح کام کر رہے ہیں اور آپ پہ کوئی انگلی اٹھائے گا تو آپ کو بہت دکھ ہوگا اور آپ فوراں آپ ایکشن لیں گے کہ کیسے اس نے یہ کہہ دیا تو اگر ایسی کسی نے یہ بات انہوں نے کہیے یا کسی نے بھی کہیے تو آپ کے ہر حلقے میں آپ کا کوئی نہ کوئی ریپریزنٹیٹیو موجود ہے تو آپ اس کو ڈنائے کر سکتے ہیں آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کوئی گھر کا معاملہ نہیں ہے یہ ایک عوام کا معاملہ ہے حکومت کا معاملہ ہے اور ایک ایڈوکیشن کا معاملہ ہے آنے والی جنریشن کا معاملہ ہے فوراں آپ ایکشن لیجئے جو بھی جن کی پرمیسز آتی ہے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کیونکہ یہ ہمارے معصوم بچوں کا اور آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے تو میں حیران ہوں کہ فوراں چیپ جسٹس ہوگو یا ہمارے جو بھی منسٹر لیول کے جو بھی منسٹری میں ہو وہ فوراں اس ایڈوکیشن کے معاملے میں ایکشن لیں کہ آپ نے یہ بات کیسے کہی اور یہ ایسا ہے تو کسی نے میں نے دیکھا یہ چیز بڑی وائرل ہوئی ہے but nobody take action کسی نے بھی نہیں لیا کہ آپ نے یہ کیا کیا بہنسے بنی اور وائرل ہوئی ہے مجھے بڑا دکھ سے یہ اس سیٹ پر بیٹھ کے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے اگر نہ دیکھا تو شاید میں ان کی بات پر بھی بڑے questions کر رہی ہوں کہ نہیں سر ایسا ہوا ہے shocking no shocking میں نے اس کو ایک سال پہلے دیکھا تھا اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر عوی صاحب میں نے دیکھا ہے اور بڑے دکھ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہمارے ایجوکیشن ہماری آنے واری نسلوں کی پلیسز کے اوپر بہنسے بن جائے تو سوچیں ہم کہ ہم بڑے بڑے کانٹریز کے ساتھ مقابلہ کریں گے نہیں بلکل نہیں کر سکتے ہمیں جو ہے احمد جو رکھنی ہے ہمیں جو ساری چیزیں ہیں لے کے چلنی ہے اگر ہم جو ہے وہی سوچیں گے نیگیٹیو تھوٹس لائیں گے اپنے مائنڈ میں کہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں کر سکیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیں ساری چیزیں جب تک ہمارے بارے کانفیوزن ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کانفیوزن کا مقابلہ ہم صرف اور صرف کانفیڈنس سے کر سکتے ہیں کانفیڈنس وہ چیز ہے جب آپ اپنے کسی نے بھی ڈالیں گے ایوین آپ کا بچہ ہو آپ کا بڑا ہو جب اس کو اپنے آپ کے اعتماد آ گیا خود اعتماد ہی آ گئی کانفیڈنس آ گیا کہ میں کر سکتا ہوں ہم کر سکتے ہیں تو ساری چیزیں سلولی اینڈ گریجولی جو ہے سیٹ ہو جائیں گی اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے کانٹری میں بہت سارا پوٹینشل ہے اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانا جاتا ہوں ری بون کی کہ سر نے ایک گلدستہ سجایا ہے کہ ایک جو ہے ایک کرسٹین ہے لڑکی ایک جو ہے ہندو ہے اور یہ جو ہمارے کانٹری میں جو بیوٹینس ہے جو یہ چیز سر نے رکھی ہے ایک گلدستہ پورا بنایا ہے ہم بینا بید بھاؤ کے بینا ڈسکرمنیشن کے کام کرتے ہیں اور جو ہے سر اسپیشلی جو ہمارے ربانی صاحب ہیں وہ منعوٹی کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں وہ کیونکہ جناہ کا پاکستان کا فاؤنڈر بھی ہے تو جناہ صاحب کا جو ویجن تھا کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں ہمارا ریلیجن الگ ہے ہمارا سوچنے کا طریقہ بھلے الگ ہو لیکن اسے پاکستانی جو ہے ہم ایک پیج پہ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں جیسے ریبان ہے اسے بڑے بڑے دوسرے ادارے بھی آئیں گے وہ کام کریں گے دوسرے بھی کر رہے ہیں اور ہمیں زیادہ میں زیادہ کوشش کرنی ہے کہ چیزوں کو پاپرلی منیج کریں اور سچ بولیں جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے کوئی بھی سلوشن نہیں نکلے گا یا ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں لیکن سچ نہیں بولیں گے تو ریزلٹ وہ ہی آئے گی بلکو ٹھیک ہے اچھا روی صاحب آپ کے جو ہیں ریبان کے فاؤنڈر کا نام عویس صاحب ریبان کا مینجر میں ہوں لیکن ایک ویجن جو ہے سراوی ربانی صاحب کا عویس ربانی صاحب اب دیکھیں جو آپ نے ابھی بات کی میں اس میں صحیح کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے جب سپیچ دی تھی جب سب لوگ یہاں آ گئے پاکستان آن ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ پاکستان صرف ایک مسلمانوں کا نہیں وہ انہوں نے سب کے لیے یہ پاکستان کی جو ایٹ رکھی یہ جو ہماری کریشن ہوئی اور پاکستان کریٹ ہوا اور پھر کیا ہوا تمام لوگوں کے لیے انہوں نے برابری رکھی کہ یہ سب کا ہے اس میں نہ مذہب نہ لسانیت قائد عظم محمد علی جنہ کا یہ جو خطاب تھا وہ سب کے لیے محبت کا تھا اور سب کے لیے برابری کا تھا دیکھا جائے تو ہم اپنے ملک کے ساتھ جو اس وقت جو کر رہے ہیں آنے والی نسلوں کو جو چیز ہمیں پروائیڈ کرنی ہے وہ ابھی تک ہم اس جگہ پر نہیں اس جگہ پہ پہنچ پائیں بڑا دکھ ہوتا ہے میں کہتی تھی کبھی قائد عظم محمد علی جنہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو بہت دکھی ہوں گے کہ میں نے کن لوگوں کو اپنا وطن دے کے آیا ہوں وہ بہت دکھ ہو ان کو دکھ ہو ان کی روح کو دکھ ہو گیا یہ حقیقت ہے کہتے ہیں نا ہمارے والدین ہمارے اگر ہم بہن بھائیوں میں اتفاق نہیں ہوگا ہم دکھ ہوتے ہیں کہ ہماری باباپ کی روح کو تکلیف ہوگی یہ کونسپٹ ہمارا ہے کہ ان کے ہمارے ماباپ کو تو پھر جس نے یہ ہمارا وطن ایسے ہمارے ہاتھوں میں دیکھ کی گو تحفے کے طور پر دیکھ کے چلے گئے ان کو کتنا دکھ رشوت بے روزگاری انصاف نہیں بڑا جو ہے جو بڑی بڑے دولت مند ہے بڑی بڑی سیٹوں پر ہے وہ ان کو یعنی کہ جرم بھی جو ان کے اوپر لاغو ہو جائے وہ جرائم بھی ہو گئے ان کو قید بھی ہو گئی پھر وہ باہر گھوم رہے ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے پھر وہ جو ایک بندے نے چھوٹی سی چوری کی ہے وہ بچارہ اندر جو ہے وہ جیل کاٹ رہا ہے تو یہ ہمارے ملک کا انصاف ہوگا تو ہم کس ڈگر پہ آنے والی نصفوں کو آپ یہی دے رہے ہیں کچھرا یعنی کہ بجلی کا پرابلم گیس کا پرابلم اور بڑے بڑے لوگوں کے بچے جا کے باہر ایجوکیشن حاصل کریں اور ہم اس کے اوپر ایک بڑا خوبصورت سا ورڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہاں پر علم آ جاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے لئے اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ بچارے یہیں پر ہی جو ہے وہ مریں خپیں کچھ بھی کریں تو بڑا دکھ ہوتا ہے ایکولنس جب تک یاد رکھنا برابری نہیں ہوگی وہ ہم آگے تک نہیں پہنچ پائیں گے جاتے جاتے سر کوئی پوزیٹیف میسیج کرنا چاہے میڈو میں آپ کو یہی میسیج ایک روکیس کرنا چاہتا ہوں ہمارے پاکرسانی بھائیوں کے وہ تین چیزیں کریں اپنی باڈی میں صفائی رکھیں ستھرائی رکھیں کلینی لیس رکھیں اور نسشے سے پاک رہیں اگر ہم نشا کریں گے اگر ہمارے ارننگی ایٹھ ہنڈیڈ تو ون تھاؤزن ہے ٹونٹی فائی پر سنٹ ہم نشا کریں گے ایڈکشن میں کسی میں بھی انوال ہوں گے تو ہم اپنے بچوں کو ایڈوکیشن کیا دیں گے اگر ہم نے نشا کیا افٹر ٹونٹی آر ٹونٹی فائی ویڈ کیا ہوگا ہم بستر پر چلے جائیں گے اب ہماری فیملی کیا گرے گی اب ہمیں سپورٹ کرے گی جو ہم نے گلتی کی ہے یا وہ اپنے بچوں کو ایڈوکیشن دے گی نشا جو ہے ہماری ایک جو ہے یوت خراب نہیں کر رہا ایک جنریشن خراب نہیں کر رہا وہ دو سے تین جنریشن خراب کر رہا ہے نشا والا آدمی کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے بہت ساری جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھر بھر ہو رہی ہیں بھر بھر ہاں پر سے لگ رہے ہیں بھر بھر ہم شوہف گرنا چاہ رہے ہیں اسٹریڈرس کی وجہ سے ہم بڑی بڑی ہوتلوں میں ریسٹورون میں کھانا کھا رہے ہیں صرف اپنا اسٹریڈرس مینٹرنس رکھنے گی ہاں 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 حق اور ریالیٹی ساراں دور جا رہے ہیں بہت گہری بات کہ دیتا ہے بہت زبردست مجھے تو ضرورت نہیں ہے ان کا میسیج بہت یہ زیادہ سپر بہت ہے تینگیو سو مچ شریر آپ کچھ میری پیاری بھین میسیج کرنا چاہے میں بھی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو بھی مرضی کی اسے لینے رہے ہیں جی سے انہوں نے کہا ہے انہیں فرس نہ کرے اور یا یہی بننا ہے تو وہ بچہ جو ہے کہیں گا بھی نہیں رہے گا اس کا کوئی فوکس نہیں ہوگا اور انٹریس بھی نہیں ہوگا تو میں ایڈکیشن کے حساب سے تو یہ ہی گریں گی let your children live there decision اپنے بچوں کو خود لینے دیں ان کے پر زیادہ force نہ کریں rebound training services پاکستان سے روی کمار شیرین ڈونہ ہمارے ساتھ موجود ہیں thank you so much for coming being on the show ناظرین ہم لوگ چلیں گے کہاں پر آپ کو میسیج بھی دیتے چلیں کس کا جی ہاں ہمارے بن احسان builders and developers کا اور ان کا زبردست کراچی کے لیے ہے زبردست opportunity اور کراچی والے خوش ہو جائے لیکن ضروری نہیں کراچی کراچی سے باہر overseas پاکستانی سب کے لیے پورے پاکستان کے لیے ہے خوشخبری اور بن احسان builders and developers کا special package بھی آپ دیکھیں اور ماشاءاللہ ان کے CEO فہد احسان صاحب نے آپ کے لیے زبردست overseas پاکستانیوں کے لیے گرین ویلی والا project لے گا ہے کیونکہ گرین سیٹی کا project تو complete ہو چکا ہے phase one کا because وہ تھا دو لاکھ چالیس کا plot ایک ایک سو بیس گز کا وہ complete ہو چکا ہے اور اب ان کے لیے جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ہے opportunity اور وہ ہے جسٹ آن لی بارہ لاکھ میں ہے آپ کے لیے plot اور اگر آپ اس کو installment پہ لینا چاہے تو بیس لاکھ میں آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں let's see ان کا package دیکھیں تو آپ detail میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ surprise کیا ہے let's see دیکھتے ہیں special بن احسان builders and developers کا package اسلام علیکم می سابی اور اس وقت ہم موجود ہیں کہاں پر yes اب ہوں گے خواب پورے کیونکہ لے کر آرہا ہے بن احسان builders and developers آپ کے سپنے پورے کرنے کا بہترین project green city کے نام سے اور یہ وہ project ہے جو آپ کے لیے تین سال پہلے on کیا گیا تھا اور just only دو لاکھ چالیس ہزار میں توچ میں بھی نہیں آ سکتا possible نہیں تھا لیکن دیا کس نے بن احسان builders and developers اور اس کے بعد کون سا ہے yes ان کا ایک phase complete ہوا تو second phase میں اگر آپ join کرنا چاہیں تو اس opportunity سے please 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 ضرور فائدہ اٹھائیے گا یہ نہ کہ یہ بھی miss کر جائیں اور وہ ہے green والی اور بہت زبردست opportunity اس طرح ہے کہ اگر آپ نے cash پہ لینا ہے تو just only 12 لاکھ اور اگر ہمارے بچے جتنا ٹیلنٹ ملے گا آپ کو ہی غریبوں کے سکولوں سے ملے گا آپ دیکھیں اس کے مثال ہیں میں مثال ہوں ہم یہاں پہ چھوٹی سی اجازت بریک لیلیں پھر ایک بار پھر خوش ہم دیت کہتی ہوں جنہ کا پاکستان اور بات کروں گی اس وقت ہمارے درمان ایک بار ورم ویلکم کرتی ہوں عویس ربانی ساپ اور عویس ساپ مارش را بریک میں بھی ہم چٹر مٹر باتیں کہہ رہے تھے بڑے مزیدار اور ان کی باتوں سے میں اکثر کبھی کچھ لوگوں کو دیکھ دکھی بھی ہو جاتی ہوں ایک انسان ہے فیلنگ ہے آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں لیکن ان نے کہا نہیں لڑکی یہ چیز سکھانے والی بات ہوتی ہے میڈیا تو ایک فیملی ہوتی ہے ہمارے لیے سب ریسپیکٹ فول ہم ان کی ریسپیک کرتے تو انہوں نے کہا خبردار لڑکی تم نے کبھی بھی نہیں میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ایک انسان ہے وہ کبھی کسی کو دیکھ خوش بھی ہو جاتا ہے اور یہ دکھ سکھ ہمیں سکھاتے ہیں کہ خوشیاں بھی ہمیشہ نہیں رہتی اور دکھ بھی ہمیشہ نہیں رہتی ایسا کت ماشر کو خوبصورت بنانے کے لئے بھی ضروری نہیں پودے لگائیں حسین سینری لگائیں اور آپ کے سیٹ کی طرح پیارا بنائیں مگر کبھی کبھا سب چہروں کو میک اپ کے علاوہ سمائل میک اپ بھی دے دیا کریں اچھا ایک ملک ہے میں آپ کو اس کا نام ایلین ہیں چاہے آپ وہاں کے لوکل ہیں جب بھی آپ سفر کرتے ہیں اندر جاتے ہیں ملک میں اگر کسی سے آپ آئی کانٹیکٹ ہو جائے وہ آپ کو اسمائل دیتا ہے میں نے بہت درہ پوچھا لوگوں سے اس کی وجہ کیا یہاں کا رواج ہے کسی سے بھی آنکھیں چار ہو جائیں تو رزق حلال کے لیے وہ تھکاوٹ نکالتا تو ہے مگر اس بیچاری پر نکالتا ہے جو اس کے لیے کھانا پکا کر رکھتی ہے جو گھر میں اس کا بتاؤں کہ ہسنے سے انسان کی جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ بھی کم ہوتی ہیں میڈیکل پوائنٹ آپ کی مسلز بڑے اچھے ہو جاتے ہیں خدا کی قسم اچھے ہو جاتے ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں غمگردہ نہیں کرنا چاہتا مگر کربلا جیسی سختی شاہدی اس انسان کر سکتا سکراتے چہرے کے ساتھ پائے گا یہاں تک لوگ کہیں لگے کہ آپ کے پاس تعداد کم ہیں آپ کے پاس سپورٹرز ہی نہیں ہیں وہ 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 متحیر کنفیوز پریشان لوگ ہیں اور آپ یہاں اتمنان میں یہی ہے ایمان پر چلنے کا نام انسان مطمئن رہتا پرشانی اس کے چہرے پہ نہیں آتی ہے ذرا سا بھی ہو تو کبھی کبھر دیکھی کہ جو ابتلاب میں بتق ہوتی ہے وہ بڑی گبرائی بھی ہوتی ہے اندر سے پیڈلنگ کر رہی ہوتی ہے میں کہتا ہوں اگر فیس بک پہ ہوتی تو فیلنگ ریلیکس اندھا پول یعنی اتنا سکون انسان کو بتق سے بھی سیکھنا چاہیے تو سیدنا امام علی مقام نے جو ان کو سوچتے ہیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں چہرے پہ مسکراہت رکھی اور اس لئے قرآن نے کہا یا آئیتو ہن نفس المتمئن سرسفائے نفس اتنا متمئن انسان کہ اس کو اپنے چہرے پہ بھی اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کوئی دورانگی میں انہوں نے غلطی سے کہا دی سبی یعنی عرش جیسے آپ کو کہتے ہوں گے کہ میرم ذل چائے تو لے آئی گا کافی تو لے آئی گا تو ان کو بڑا غصہ آیا کافی پھیکی لاکہ انہوں نے ٹیبل پر رکھی تو انہوں نے اٹھائی اور سپ لیا اور کہا اس میں سویٹنس کی کمی یعنی شگر نہیں تو انہوں نے چائے اٹھائی اور مو پہ مار دی سب کے سامنے سب کے سامنے تو ابراہم لنکا کو کیا کرنا چاہیے اس نے ایسے کیا متھاس کی کمی تھی میری بیوی کے پیارے ہانتوں نے پوری کر دی تو آپ کیا رہے تھے یعنی باز اکرد یہ تحمل یہ تھنڈا مزاج آپ کو اور حسین اور خوبصورت بنا دیتا ہے تو میں آپ کے ناظرین کو بھی کہوں گا مسکرائیں یہ وجہ ہی سہی یہ سوشل میں روزانہ یہ اموتیویشنل محسید ہوں آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں مسکرانا چاہیے اور یہ ایمان کی علامت ہے اور میں کہتیوں کہ اللہ پاک اپنی کائنات سے کیا کچھ نہیں سکھاتا اور دیکھا جائے تو پھل پہ درخت پہ جو پھل لگتا اس کا جھکا ہمیشہ زمین پہ ہوتا ہے بعض جتنا بھی اوچہ اوڑ جائے اس کی نظریں ہمیشہ نیچے ہی تو ہم زباں بھی نہیں جانتے اور اگر زباں ہوتی دعا مانگنے کے لئے تو کبھی بھی اللہ سے مخاطب نہ کرتے تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں واقعی میں ایک بار پھر اس رب کی طرف لوٹ جانے کو کہتی ہیں اس مجھے اقبال کا ایک نظر یاد بیشک ہوتی ہوگی درخت جو کہ جڑاوہ ہوتا ہے اس کی جڑے زمین میں ہوتی ہیں پرندہ تو آسمان وں اس فضا اس جنگل اس شہر جاتا ہے میں تو یہ رہت ہوں کہا درخت نے ایک روز مرگ سہرہ سے ستم پہ مئے قدائے ہستی کی ہے بنیاد تو دیا جواب اسے خوب مرگ سہرہ نے غضب ہے داکھ کو سمجھ ہے تو بے داکھ وہ کہہ رہے نو 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 یہ تمہاری اپریسیشن ہوئی ہے انکریجمنٹ ہوئی ہے تم اس کو غلط لے رہے ہو کہتا ہے کیسے جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا وجود جس کا نہیں جس پہ خاک سے آزاد جو ایک جگہ سے جڑ جائے وہ دوسری جگہ کیسے جا سکتا ہے جو لالت سے بن جائے جس کو لگے یہ سہارا ہے جو سپورٹ سائید میں کھڑی ہوگئی وہ بچہ رو رہا ہے مجھے اٹھاؤ مجھے اٹھاؤ جیسے بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے کوئی کو سہارا نہیں دے رہے طوال صاحب گئے اس کو اٹھایا ماں کی ہاتھ میں دیا کہا کیسے مائے بچے کو سہارا نہیں دیا جب وہ گر گیا میں کہ تم کون ہو تم نے یہ کیا غزب کر دی میرے ساتھ نے کہ میں کیا کیا سہارا دی کہ نہیں یہ زندگی میں بار بار گرے گا ہزار بار گرے گا تم نظر آو گے اسے سہارا دینے کے لیے اسے خود گر کے خود اٹھنا کے قابل بنے دو اس کو بغیر سہارا کی ملتا ہے جب آپ پیدا ہوتے جب آپ دنیا سے جاتے تو چار کاندھے آپ کو ملتا زندگی اپنی ٹانگوں پر گزاری جاتی ہے سبی اور یہی پیغام ہے آپ کے پروگرام کا بھی مجھے یقین ہے کہ آپ بھی یہی موٹیویشن روزانہ سوئل کی طرف پھوکری ہیں اس قوم آپ کی بات جواب نے جنا کا پاکستان اور پیاری گفتگو اور ان کی باتوں سے میرے پاس بہت ساری باتیں آتے لیکن میں چاہتی ہوں آج ان کا پروگرام ہے ان کی باتیں سننا چاہ رہی ہوں اور ان کی بات سن کے آج میرے اندر جو چیزیں کچھ کمی تھی کیونکہ ہر روز ہم کسی نہ کسی سے جب باہر نکلتے ہیں کسی سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں یہ میری والدہ کہتی تھی اللہ ان کی بغفرت عطا فرمائے اور وہ ہمیشہ کہتی تھی بیٹا جب تم کسی سے ملوگے باہر جاؤگے تو تم روزانہ ایک لیسن آپ کو ملے گا تو میں آپ سے ملی ہوں مجھے اور اپنے ناظرین کو جاتے جاتے دل تو نہیں کر آویس یقین کرے میں آپ کو خدا حافظ اور میں یہ کہوں گی اللہ پاک ایک بار پھر ہمیں پھر ملاقات تماری ہو اور پھر میں آپ سے کچھ سیکھتی ہوں اور ہمیشہ سیکھتی رہوں نظر کا علاج کروا لیں نظر کے علاج سے مراد یہ ہے کہ اپنی نظر کو عادت ڈال دیں کہ وہ اچھا دیکھے اور اگر وہ اچھا نہ دیکھے تو اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اگر وہ کچھ ایسا دیکھے کہ کسی مظلوم پر ظلم ڈھایا جا رہا تو آنکھیں زمان کے ساتھ کھلنی چاہیے اور وہ راز بھی کھلنے چاہیے تو سبین کشو بہت اچھا ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انسان مجھے پردوں پردوں کے اوپر بھی اچھا لگتا ہے جو خلوت میں بھی اچھا ہو میں ان سے زیادہ نہیں ملا مگر کہہ سکتا یہ ذاتی طور پر بہت اچھی ہیں اور جتنا خوبصورت کی ٹیلیویشن پر نظر آتی ہیں ذاتی زندگی میں اس سے زیادہ حسین ہے اچھا اویس صاحب آپ کی جاتے جاتے محمد علی جنہ پر نظم اتنا وقت آج بچا نہیں ہے مگر میں دو شیر کہہ دوں علامہ اکبال اور ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان یعنی مومن بائی تائم اپنے آپ کو اپگریڈ کرتا ہے ری بون ہوتا ہے اگر وہ وہی پہ سٹاپ لگا دے پاوز لگا دے تو پھر اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے اور جس بلڈنگ میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی حبیب بینک کی یہ پراری بلڈنگ بہت اچھی مگر ان کو بھی جا کے مائیگریٹ کرنا پڑا نیا آفیس بنانا پڑا انسان بائی تائم جب تک ڈیولپمنٹ نہیں لائے گا تباہ برباد ہو جائے گا ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان یہ بات کسی کو معلوم اور جہاں پہ بولنا ہے ماں چپ رہنا جب ہی نہیں سی تینک کیو سو مچ اور یہاں لیں گے بریک اور جاتے جاتے ایک بات کہوں گی میں سوچنے پہ پڑ جاتی ہوں جب آویس سب بات کرتے ہیں اور جاتے جاتے ایک بات کہوں گی لپے آتی ہے دعا بن کی تمنا میری زندگی شمع کی صورت خدا آیہ میری ایک بار پہ خوش آمدیت کہتے ہیں گوڈ مورننگ مجھ سبی میں اور میں بہت زندہ فوکس کرتی ہوں آپ کی ہیلتھ سے ریلیوینٹ اور ایوری فرائی ڈے کوئی نہ کوئی ہم ایک ٹوپک لے کر آتے ہیں اور آج ٹوپک ہے وہ ہے پائلز اینڈ فشر آ جب آف کچھ لوگوں کو کونسٹی پیشن بہت زیادہ ہوتی ہے قبز بہت زیادہ ہوتی ہے ریزن آف آگے چل کے یہ بہت بڑی ڈیزیز بھی بن سکتی ہے کینسر بھی ہو سکتا ہے اس کو اتنا ایزی یس نہ لیں کھان لوگ اپنے کھانے پینے میں ایسی ڈیوٹی ٹائپ کے کھانے جن میں بہت زیادہ سپائیس ہوتا ہے اور فاس فوڈ ہو گیا بہت زیادہ رائز کھا رہے کچھ ایسی چیزیں جو ہم لوگ صحیح طرح چھباتے بھی نہیں اور نگھل جاتے ہوا جا کے ہمارے اندر پابلم کریئٹ کرنا چھوٹ جب کوئی چیز انفرکشن کے طور پر اندر کریئٹ ہوتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی آرگن کو ہیٹ کرتے ہیں لیکن اگر میں آپ کے پائلز کی اس کی ریزن کیا ہیں وجہ یعنی کیا ہو سکتی ہے اور لاپروائی سے یہ کون سی تکلیف میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں کیا ہماری اس کی وجہ سے ڈت بھی ہو سکتی یہ بہت ہی سارے سوالات ہیں جب ٹاپک کی بات کرتے ہوں اور فرائیڈے میں ہماری ساتھ بہت سینئر پرسن موجود ہوتے ہیں اگر میں حکمت کی بات کروں بین ابی کی بات کروں پھر ایک جدی پشتی جو لوگ ہوتے ہیں جو حکمت کو لے کے چل رہے ہیں ان کے اباؤ اجزاد ان کے والد ان کے والد ان کے دادا پر دادا پھر قدیمی نسخج ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں اور یہ جو قدیمی نسخج ہوتے ہیں وہ ہم اکثر اپنے گھر میں اپنے دادا نانی جب کچھ کہتے تھے شہد چاٹ لیں کالی مرچ دکھنی مرچ اور جی اجوائن یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا یہ وہ ہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے پاس قدیمی نسخ ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور طبع تو شارٹ فرم میں یہ کہوں گی اوکسورٹ کالیفورنیا اور انٹرنیشنل لیول پر ان کی جو ہیں وہ میڈیسنز چائنیز ہومیوپیت اور تمام ہاربل انتم تمام جو ہیں سیٹیفیکیٹس انہوں نے لیے میں اور میں یہ کہوں گی اس وقت مائی دنمان موجود ہیں ایوری فرائیڈے ہیں ڈوکٹر پروفیسر حکیم حسکری صاحب اور آج کا ٹاپک جو ہے پائز ان فرشر جی والکم کرتی ہوں ڈوکٹر صاحب اسلام اللہ کی رحمت ہے جب آپ آتے ہیں نا یقین کریں مجھے اتمنان ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو بہترین نالج ملنے والی بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین آج کا موضوع ہمارا انتہائی اہم ترین موضوع ہے جسے آپ کبھی نظر انداز نہیں کیجئے گا کیونکہ فشر اور پائز اسے طبی زبان میں بواسیر بادی یا خونی بواسیر بھی کہتے ہیں اور فشر کو نواسیر کہتے ہیں یعنی بواسیر اور نواسیر نواسیر مین ناصور تو یہ دو چیزیں انتہائی تکلیف دے عذیتناک اور ناقابل برداشت ہوتی ہے محفل میں آدمی بیٹھ وہ نہیں ہوتا قابل نہیں رہتا اس لیے کہ مسلسل توجہ تکلیف کی طرف ہوتی ہے جو اس کو مسلسل بیٹھنے میں محسوس ہوتی ہے تو اس عذیت سے بچنے کے لیے آج ہم آپ کو وہ پشکیدہ کر سکتے اور اگر اس کو بزید پالیں گے اس مرض کو مزید آپ معمولی سمجھیں گے تو یہ مرض آپ کو بستر پہ لٹا دے گا اور نہ صرف جیسے کہ بتایا کہ یہ حیبت ناقصورت اختیار کر آپ کو کینسر میں مبتلا کر سکتا ہے تو لہذا یہ چیزیں جو میں بھی آپ کو ان کے علامات بتاتا ہوں اس کی علاج بھی بتائیں گے اور اس کے بارے جو پرہیز ہے وہ اس پر بھی آپ کو اویر کریں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ مرض ہوتا کیا ہے یہ مرض ایسا ہے کہ اس میں دو قسم کی بواسیر جو ہے وہ دو قسم کی زیادہ ہے جس میں مقد میں یعنی عجابت والی جگہ پر جو ہے وہ موکے نکلاتے ہیں مسے نکلتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسری ایک وہ وسیر ہوتی ہے جس میں انگور کے گچھے کی طرح باریک باریک دانے ہوتے ہیں اور وہ مقد سے بہار آتے ہیں یعنی ریٹم سے اس کا باہر آ جانا یہ بھی بڑا تکلیف امر ہوتا ہے اور اسی طرح خوشک بواسیر ہوتی ہے یعنی اس میں جلن ہوتی ہے درد ہوتا ہے عجابت کرتے تکلیف ہوتی ہے اور قبض کی صورت زیادہ شدید ہو جاتی ہے عموم جن لوگوں کو قبض رہتی ہے یا وہ لوگ جو مرچ مسالے اچار چٹنی گوشت جنگ فوڈ اور اسی طرح چٹ پٹی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں گوشت کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی فیشر یا بواسیر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اپنی غزہ کو نورمل رکھنے سے ہی آپ مرز امراض پر کنٹرول پاس اٹھ اب فیشر کیا ہے فیشر جو ہے وہ عجابت والی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک جگہ پیچھے کی طرف سائیڈوں پر وہاں پر دانہ سے نکلاتا ہے پھر وہاں پر وہ دانہ پھولنا شروع ہوتا ہے اور پس اور خون جاری دیتا ہے جب آپ بدپریزی کریں گے جسے دن آپ نے انڈا مچھلی گوشت مرچ مسالے اچار چٹنی اور اسی بدپریزی شروع کر دی اور خاص طور پر بڑا گوشت جو ہے یہ آپ کے لیے انتہائی نقزان دے ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر وہ پس بھڑنا شروع جاتی ہے اور پھر جب پس نکل جاتی ہے تو آدمی کو سکون ہوتا ہے یہ فیشر کی جو ہے وہ علامت آقی ہے آپ کے ساتھ اب ایسی جو امراض ہیں ان امراض کو پر آپ اپنے کنٹرول کے اس طرح پاس سکتے بنیادی چیز ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے غزہ روز مررہ کی زندگی میں آپ ان چیزوں کا استعمال بند کر دیجئے جو میں ابھی بیان کیا ہے مثلا مرغی کا گوشت یا بکرے کا گوشت کسی طرح گائے کا گوشت انڈا مچھلی گرم چیزوں کا استعمال کم کر دیجئے گھیا توری شل جنگ قیندے قدو لوکی یہ زیادہ زیادہ استعمال کریں اسی طرح صبح نہار آپ پیسو گول کی بھوسی کہیں گے جی جی وہ ایک چمبچ تور کے ساتھ استعمال کریں اسم کول کی بھوسی ایک سو دو چمبچ صبح نہار اور شام کو دو ٹائم استعمال کیجئے جو کا دلیہ سابودانہ خچڑی اور دہی کا استعمال آپ زیادہ رکھیں اور یہ اتیاد کیجئے کہ جس جگہ آپ بیٹھتے ہیں یا کی سیٹنگ ہے کیا اس جگہ پر ریکزین ہے یا فارم ہے یہ بھی بابا سیٹ کو اور فیشر کو بڑھانے میں بنیادی کرتا رہا کرتے ہیں اب وہ بات بتاتے ہیں جو کسی کو نہیں معلوم ہوتی نہیں تو لوگ ان کی سیٹنگ کس پر ہونی چاہیے دیکھے عموما جو لوگ اکسریت جو ہے وہ جب آفیس میں دفتر میں جاتے ہیں تو وہ گاڑی میں بیٹھے ہوتے تو گاڑی کی سیٹ بھی ایسی ہوتی ہیں جو ریکزین سے بنی ہوتی ہیں پلاسٹک پر اضافہ کرتے ہیں جیسے موڈ سیکل پر مسلسل لوگ سفر کرتے ہیں گرمی موڈ سیکل موڈ سیکل گرم ہوتی اس کے نیچے فارم بغیرے رکھے پھر کیا رکھے گرم سردیوں میں ٹھنڈ 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 پھر رہنے چاہیے جینز بھی اگر پہنتے ہیں تو جینز بھی آپ کی لوز ہونی چاہیے بلکل ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے ایسے کپڑے جن میں آپ کا پسینہ خوشک ہو جائے اچھا ٹھیک ایسے کپڑے پہنے اور پھر یہ کہ عموماً سردیاں جب آتی ہیں تو بھی یہ برز بڑھ جاتا ہے کیونکہ لوگ سردیوں میں عموماً گرم غزائیں بھی کھاتے ہیں گرم کپڑے پہنتے ہیں اون کا ٹاؤزر وغیرہ جس میں یا ایسی ٹاؤزر جس میں نائلون ملا ہو ایسے ٹاؤزر جہاں وہ بہت تکلیفتے ہوتے ہیں وہ آپ کے مرض میں اضافہ کر دیتا ہوں پرش کریں کہ کٹن کی شلوار کٹا یا آپ ایسے کپڑے پہنے جو جس میں ہوا کراوس ہو سکتے ہیں یہ چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان امراض میں اضافہ کا بات ہے کہ گرم چیزیں ہماری پائل جو ہم لوگ انٹیک کرتے ہیں میں ایک کوسٹن ہے اور بہت سارے لوگ افکر سے کہا ویڈنس ملتی ہے کہ جو چیزیں ہم گرم جن کی حدت ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اب جیسے فش ہے چکن ہے بڑا گوشت ہے بکرے کا گوشت ہے یہ سارے میٹس ہیں جن میں اومیگا بھی موجود ہے جن میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں زیادہ پروٹین مل رہی ہے تو یہ سارے چیزیں جب ہم انٹیک کرتے ہیں تو ہمارا سٹور پاس کرنے کی جگہ ہے یا قبض بڑھاتی ہے یا فشر یا پائلز کو بڑھاتی ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ بلکل تمام گرم عدد تارے چکے؟ بلکل بلکل اس میں چونکہ مزاج میں طبیعت میں گرمی شدید آجاتی ہے آنٹوں میں انفلمیشن پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آنٹوں میں جب مطلوب یعنی ورم ہو جاتا ہے انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ آگے بڑھ کر مقد میں عجابت والی جگہ پر سٹول والی جگہ پر رشیس پیدا کرتی ہیں اور جیسے ہی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ سٹول پاس کرتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے جلن ہو رہی ہے تو اپنی غزہ میں فوری طب دے لیجائے جیسے، فائبر، سبزیاں جا، ان کی طرف آجائے لوکی کا آپ سوب بنائیں، لوکی کا رائتہ بنائیں، لوکی کا سالن بنائیں، پتلہ شنوے والے سالن بنائیں، قدو، گیا، توری، ٹینڈے یہ استعمال شروع کر دیجئے تو انشاءاللہ آپ فوری طب پر اس کو کنٹرول کر لیں گے اچھا ایک اور چیز جو ہے اب میں علاج کی طرف آتا ہوں سال، علاج پر آپ کی کچھ ہوم ریمیڈی نہیں بڑی مشہور ہے لوگ بڑے پوچھتے ہیں آپ بتائیں کہ کیا استعمال کریں، کھانے کو کس، کون سی ہوم ریمیڈی جو گھر میں اگر چیزیں ہیں، ہم ان کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے بنیادی طور پر جو ہے وہ آپ کو ابتدائی سٹیج پر کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جب یہ بڑھ جائے مسئلہ تو پھر آپ کا مسائل استان کھڑ جاتا ہے مسائل مختلف، تکلیف، رات کا سونا، صبح کا بیٹھنا، چلنا، پھرنا، ہر عمل جو ہے وہ آپ کو آپ کی اس کی تکلیف کی شدت آپ کے چہرے پر تاثرات پیدا کرے گی اور وہ چہرہ اس میں بھی آپ کی کیفیت نظر آنا شروع جاتی ہے جھلیاں پاڑنا شروع جاتی ہے تکلیف میں آپ کا آدمی تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی چہرے کی کیفیت کیا ہوتی بلکل ٹھیک ہوتی ہے اچھا آپ آجائیں اس کا علاج مولی اس موسم کی بیکتن خزا ہے مولی خداوند تعالیٰ کا ایک وہ عطیعہ ہے جو آپ کے میدے کو ساف کرتا ہے آنٹوں کو صاف کرتا ہے جگر کے فیل کو درست کرتا ہے جگر کی گرمی کو ختم کرتا ہے میدے کی جلن اور نظام حضم کو بہتر کرتا ہے اور اسی طرح آنٹوں کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے آنٹوں کی صفائی کرتا ہے آنٹوں سے ٹاکسینز نکالتا ہے اور بولی ہمیشہ ناظرین پتوں سمیت استعمال کریں بولی کو سالات کے طور پر استعمال کریں پتے اور بولی اسی طرح بولی کی بوجی بنائیں اور اسی طرح آپ کو ایک اور اس کا علاج بتاتا ہوں کہ رات کو مولی کاٹ کر آپ اس کو اوس میں رکھ دیجئے اوپا چھنہ رکھ لیں ہاں لازمات ہے کہ اوس میں رکھیں تاکہ چھلی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو اسے ڈھپ لیں مگر اس کو اور جب رات کو رکھیں گے اوس لگے گی اور اگر چاند کی روشنی بھی اس پر پڑ جاتی ہے تو وہ سونے پر سواں گافتا ہے اور یوں صوبہ نہار اٹھتے ہی آپ وہ مولی خوب چبا کر کھائیے دوسرا مولی کا جوس نکالیں جیسے گاجر کا رس نکلتا ہے ایسے مولی کا جوس نکالیں پتوں کے ساتھ؟ نہیں صرف مولی اوکی اوکی صرف مولی اس کا جوس نکال کر اس کو صوبہ نہار جو ہے ایک مولی کا جوس نکال کر سے پیجئے یہ بھی آپ کے بواسیر کو خونی بواسیر کو خاص طرح پر یہ کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے اور اب آ جائیے مولی کے پتے مولی کے پتوں کو اوبالیے وہ وال کے اس کا پانی جو ہے وہ صوبہ شاب استعمال کریں اوکی اور بھی علاج بتاتا ہوں ناظرین نوٹ کرتی چلے جائیے جب بھی میرا پرگام دیکھیں تو یہ چیزیں نوٹ کر لیے پیپر پین لے کے بیٹھیں اور بیسے بھی اس کو ریپیٹ کر لیجے یوٹیوب پہ جو ہے وہ آپ جائیے سبسکرائب کھائیے ہمارے چینل کو ایسے ایک پروپر ایناؤنسمنٹ کر دوں تاکہ لوگ پیپر پین ڈاکٹر صاحب جو ہے پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صاحب جو ہیں اس وقت زبردست قسم کی ہوم ریمیڈیز بتا رہے ہیں پیپر پین لے کے بیٹھیں ابھی ہم لوگ نے چھوٹی سی بریک لینے آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا ہم ابھی واپس آئیں گے اور ڈاکٹر پروفیسر حکیم اسکری صاحب میرے ساتھ ہو ایک بار پہ خوش شام دیت کہتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر حکیم اسکری صاحب ہماری درمین موجود ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا سٹرمک پائلز فشر سٹول پاس کرنے کی جو جگہ ہے وہ بہت تکلیف دے ہوتی ہے جب آپ سٹول پاس کر لیتے ہیں اور ٹو ہم چلتے ہیں حکیم اسکری صاحب کے پاس اور وہ دیڑے بہت زبردست ہوم ریمیڈیز پیپر پین ریڈی رکھیں گیس والکم اگین سر جی اچھا سٹول پاس ہونے میں جو پرابرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ مقت میں ورم سیلنگ انفلمیشن یہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس ورم کی وجہ سے سٹول پاس کرنے والی جگہ جو ہے تنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پائلز کے مریضوں کو یا ان کو فشر کے مریضوں کو یہ خاصی یہ تکلیف دے ہمار ہوتا ہے کہ صبح صبح وہ عجابت پاس کرنے میں انتائی تکلیف میں ہوتا ہے لازم صبح اٹھتے ہی تین سے چار گلاس پانی پیجئے اور اسب گول سالم اسب گول ثابت اسب گول یہ لیجئے ایک چمچ یہ آپ صبح نہار پانی کے ساتھ دنگرم پانی کے ساتھ پیجئے اس سے ایک سے دو دن میں اور اسی طریقہ سے یہ عمل شام کو بھی کیجئے اس سے جو ہے وہ آپ کا سٹول پاس ہونے میں تکلیف کا عمل ختم ہونا شروع جائے گا اندر جو ریشز ہیں وہ ریشز ختم ہونا شروع ہوں گی اور آپ کو تکلیف میں کمی واقعہ ہونا شروع جائے گی ایک نسخہ نوٹ کر لیجئے جو کہ آپ کو سینے کی جلن سے لے کر موقع کی جلن تک آنٹوں کے انفیکشن اور ہر قسم کی تکلیف کو ختم کردے میں یہ بھی اس کا کافی عمل دخل ہے نوٹ کیجئے ناظر کیلہ دو عدد اسے باریک کر لیجئے اور کٹ لیجئے اور تقریباً دو سو پچاس گرام دہی میں یہ اچھی طرح میش کر لیجئے اور اسے صبح اور شام دو ٹائم اسے استعمال کیجئے کیلہ دو عدد کیلے اور دو سو پچاس گرام آپ کا دہی ہونا چاہیے اور یہ صبح دوپہر شام تین ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ تکلیف ہوتا ہوں اسے کیا ہوگا؟ اسے آپ کی سینے کی جلن جو ہے وہ ختم ہونا شروع جائے گی السر ختم ہوگا آنٹوں کا انفیکشن وہ ہیل ہوگا اور اسی طرح آپ کی مقد کا انفیکشن بھی ختم ہوگا اور یوں عجابت کرنے میں آپ کی پروبلم ہے وہ رفع ہونا شروع جائے گی اور آپ نوٹ کیجئے ایک قہوہ ہے نیم کے پتے سات عدد سات عدد نیم کے پتے سوہنجنہ لیجئے یہ تقریباً دس گرم سوہنجنہ کے پتے دس گرم دیجئے پودینہ اکیس پتے اور الائچی پانچ عدد چھوٹی الائچی اچھی طرح اس کو کوٹ کر اس میں شامل کیجئے چار گلاس پانی ڈالیے جب یہ دو گلاس پانی رہ جائے تو صبح اور شاب ایک ایک کپ بن پیجئے اس کے اور اگر زیادہ پروبلم ہے تو تین وقت میں بھی آپ اسے استعمال کیجئے اور کھانے سے پہلے ناشتے سے پہلے اور رات کھانے سے پہلے اسے پیجئے تو یہ چیزیں تو آپ کو جو میں نے بتائی ہیں احتیاطی تدابیر ہے لال مرچ زہر ہے امتحی تکلیف دے عمر ہے آپ لال مرچوں کا استعمال گرم مسالے اور ڈرائی فوٹ بلکل بند کر دیجئے اور اس کی جگہ انجیر کا استعمال شروع کر دیجئے انجیر چار سے پانچ انجیر رات کو پانی میں بھیگویں صبح اٹھیں اس کو پانی سمیت انجیر کھائیے اور یہ عمل اگر شام کو بھی کرتے ہیں تو ان دو ٹائم میں انجیر جو کھونی بواسی ہے اسے کنٹرول کرنا شروع کر دے گی اور یوں آپ کی تکلیف رفع ہمنا شروع دے گی جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ناظرین یہ مستقل استعمال کیجئے تقریباً چالیس دن استعمال کیجئے اور چالیس دن میں یہ جڑ سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا باقی ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو لوگ انتہائی تکلیف عمر میں چلے جاتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ کو آپریٹ کی ضرورت ہے سرجری میں یہ ضرور سرجری وقتی طور پر بہت سا کامیاب ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ بت پریزیہ کریں گے تو پھر یہ دوبارہ آپ کا مرض لاک ہو جائے گا اور یوں پھر دوبارہ سے کئی لوگ ایسے ہیں جو نے دو دو تین تین دفعہ سرجری کروائی مگر ان کا مرض جو ہے وہ دوبارہ انہیں لاک ہو گئے ہماری کچھ پروڈیکٹ ہیں عدویات ہیں جو اس محنو امراض کو جر سے ختم کر دیتی ہے مثلا یہ کہ میں نے بھی پہلے ذکر کیا کہ سیلے کی جلن سے گیسز سے اس کی ابتدا ہے آپ کی بد پریزیاں لا پروائیاں کوتائیاں اس کی سزا ہے سمجھے نا اور یہ سزا انتہائی عذیتناک ہوتی ہے آدمی کو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس ہمیں زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ نہ سونے نید آتی ہے اس کو بچے نہیں بچے نہیں نہ ہی وہ کنسٹریٹ کر سکتا ہے نہ ہی اپنے کاروبار کو دیکھ سکتا ہے پر طریقے سے اور نہ ہی اپنے بچوں اور بیوی اور دوستوں میں بیٹھ کر کپور سکون بات کریں ریش ہوتا ہے ٹینشن ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے کونفیڈنس لوز ہو جاتا ہے اور یوں اس کا زندگی کا دن اور رات جو ہے بے چینی بے قراری پریشانی میں مبتلا رہتا ہے اور آپ خود کہتے ہیں کہ میدے میں تکلیف ایک سو ایک بیماریوں کی جڑ میدہ جو ہے امراض ہے یعنی امراض کی ماں جہاں سے آپ کا خرابی شروع ہوتی ہے بواسید، آنتوں کا انفیکشن، آلسر، آنتوں کا آلسر، میدے کا آلسر، جگر کا لیور سوریسز اور شوگر، بلیڈ پریشر، ہارٹ پروبلمز یعنی ساری بیماریہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بیماریہ تو مین ہے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی امراض ہیں جو اس کی مسلسل بیمار رہنے سے اور لا پروار رہنے سے اور یا بہتری علاج نہ ہونے سے یہ مرض جو ہے وہ آپ کو زندگی اور موت کی ڈہلیس پر پہتا ہے آپ نے مسلسل کا ہے آپ کا مسلسل موبائل جو ہے نا وہ ایک ہی آواز ہے رہا برون 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 ایک سر میں یہ پرگرام چلتا ہے رہا جو ہے میری کانٹیکس نمبر پر جو اس وقت چل رہے ہیں چینل پر ان کانٹیکس پر جو ہے وہ فون کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر میں نازم بعد میں میں آپ کو انشاءاللہ ایک مسیج بات آجائے کر رہے گا آپ کو میرا کلینک کے ٹائمنگز وغیرہ اور فیز وغیرہ تمام چیزیں جو ہے نا لیکن ڈیٹس میں میں بیٹھتا ہوں میں نے اپنے چینج کر دی ہیں دن میں اتوار پیر منگل اور بدھ ہفتے میں چار دن جو ہے اپنے کلینک جو کہ میرا راشد مناس روڈ گلیمور مول اور اس یہ نزد لاسانیہ ریسٹورنٹ یہ ہے یہ سمجھے کہ الادین پارک کا روڈ ہے جہاں سے آپ کو ملینے مول کا اس سائٹ سے ملینے مول ہے یہاں الادین پارک ہے تو اس کا جو روڈ ہے اسے راشد مناس روڈ کہتے ہیں اس روڈ کے دوسرے سامنے جو ہے وہ گلستان جوہب اور گلشن اقبال کا علاقہ ہے میں گلشن اقبال بلوک ٹیڈ اے میں مریض دیکھتا ہوں براہ کر ہم مجھ سے آپ اپنمنٹ لے کر تشریف لائیں جو دور دراز کے مریض ہیں وہ ویڈ سیپ پر اپنی تمام رپورٹس بھیجے اپنی مکمل تفصیلات جو ہے وائس میسیج کے ذریعے روڈ سب ٹائمنگ بھی بتا دیجئے اور اپنا مستقل علاج جو ہے ہم یہ دور جدید جو ہے اس پر ہمیں بجائے اب مختلف علاقوں میں جانے کے ہم گھر بیٹھے ہی آپ کو دوا بھیج سکتے ہیں آپ کا مکمل ڈائیگنوز کرتے ہیں مکمل علاج ہو جاتا ہے اور پاکستان سے باہر کے لوگ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں بیسک بیسک اچھا آپ کی ٹائمنگ کیا ہے کلینک میں بہتنے گی کلینک کی ٹائمنگ جو ہے وہ شام چار سے رات نو ہے صبح گیارہ سے دو بجے اچھا یہ تو آپ نے ہوم ریمیڈی جو یعنی کہ ابتدائی اللہ نہ کرے کسی کو فیل ہو رہا ہے ایسی ڈیٹی جیسے انہوں نے کہا انیشیلی ابتدائی طور پر ہمیں فیل ہوتا ہے جیسے ہمارے وہ کھانے پینے والا دکار ہمیں وہی فیل ہو رہا ہے ایسی ڈیٹی سے ہم نے سٹارڈی کو مرچی اور مسالے کھائیں نا تو اس کا پھر وہ لاپروائی سے ہماری اندر اسٹمک میں پوبلم ہوتی ہے اب ہم لوگوں نے افکورس دکٹر صاحب نے فرس ٹیٹ کے طور پر کہہوا یا جو بھی ہوم ریمیڈی بتائی لیکن کسی کو بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر جب انڈیگیشن ہو بلیڈ یا پس آنے کا تو وہ آپ کو اور اللہ دے رہا ہے کہ یہ کافی حد تک آگے چلا گیا پھر ہم افکورس ایک ہیلتھ کنسلٹڈ سے ریجو کرتے ہیں پچھ اپر میکنیز پر یہ ہوم ریمیڈیز کام نہیں آتی ہیں پھر ہمیں پھر اپنی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اچھا کچھ ایکسٹرنل ہوتے ہیں کچھ انٹرنل یوزنگ میں ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو کلین رکھنا بہت ضروری ہم اور ٹو اکیم صاحب کے چلیں گے اور پوچھیں گے حکیم صاحب سے کہ حکیم صاحب یہ بتائیے کہ انٹرنل افکورس ایک اسٹیج سے اکراوس ہو گئی اب تو یہ ہوم ریمیڈی سے تو نہیں میں سمجھتی ہوں کنٹرول ہو گا پھر آپ کے میڈیسن یا فیملی فیزیشن ہوتے ہیں اور پھر ہم ایکسٹرنل کیا یوز کر سکتے ہیں یہ کلین رکھنا بہت زیادہ رہی ہے یہ بہت چھ سوال ہے آپ کا اور یہ دنزل اس بات پر غور کر لیجے کہ ہوم ریمیڈیز جو ہیں وہ آپ کو کسی حد تک اس تکلیف دے عمل سے نکال دیتے ہیں مگر اگر آپ بہت ریزی جاری رہے گی تو پھر آپ کبھی بھی مرد سے باہر بھی نکل سکتے ہیں ہوم ریمیڈی سے کلیئر نہیں ہو سکتے میں کلیئر بولوں اچھا جب آپ کا مرض ایسی صورت اختیار کر جائے جس وقت یہ ہو کہ لا علاج صورت میں بلکل بلکل تو میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو کروڑی ٹیزیز ہوتے ہیں لا علاج ہو جاتے ہیں جو کہ جنہیں ڈاکٹر باز وقت کہہ بھی دیتے کہ آپ کا ریکٹم میں آپ کا کینسر ہو گیا تو یہ بھی خوری طور پر جو ہے آپ کو ہم سے رابطہ کرے ہماری کچھ میڈیسن ہے مثلا یہ فیمنائن ہے مسکلائن ہے اور یہ فیمنائن ہے یہ دونوں دوائیں جو ہیں یہ استعمال میں آتی ہیں ریکٹم میں لگانے کے لیے جب بھی عجابت سے فارغ ہوتے ہیں ہم اسے فورم کہتے کہ ریکٹم میں لگا لیں اور یہ اندر کا انفیکشن بھی ختم کرتے ہیں آنٹوں تک پہنچتی یہ دوائیں آنٹوں کا انفیکشن آنٹوں کا انفیکشن اچھا فنگر سے بتائیے گا بس وہیں وہ اٹھائیے گا آئیے یہ فیمنائن ہے یہ لیڈیس کے لیے ہے یہ مسکلائن ہے یہ جنس کے لیے ہے لیڈیس کا ہر قسم کا انفیکشن چاہے وہ یوٹرس کا ہو یا مقد کا ہو ریکٹم کا یعنی عجابت والی جگہ کا کسی قسم کا انفیکشن ہو اس میں پائلز کے جو ہے وہ خون آ رہا ہو خون آ رہا ہو پس آ رہی ہو پائلز کے زخم ہے مسے ہیں دانے ہیں یہ ان دانوں کو بھی ختم کرتی ہے دبا اور یہ جب آپ پاکھانے والی جگہ پر لگائیں گے اچھی طرح تو یہ اندر آنٹوں تک جاتی ہے دوا اور آنٹوں کا انفیکشن کو ختم کرتی ہے آنٹوں کے بیکٹیریز ختم کرتی ہے اور اسی طرح آپ کی عجابت جو ہے صبح کے وقت میں یا کسی وقت میں بھی جب آپ کرتے ہیں تو یہ عجابت آپ کا پاس ہونا سٹل پاس ہونے میں بہت یہ آپ آسان پیدا ہونا شکریہ جاتی ہے اور اسی طرح میں نے بتایا رہا کہ خواتین کے معاملے میں جو میں نے یہ فہمینائن بتائی ہے یہ بھی پائلز کے ساتھ ساتھ یوٹرس انفیکشن یوٹرس میں سویلنگ یوٹرس کی ہر پرابلم جو ہے وہ ختم کرتی ہے اور یوٹرس کی جو خواتین کا ڈھلی ہو جاتی ہیں اس میں لیکوریا یا لیکوریا کسی پیدا ہونے والے انفیکشن جو ختم کرتے ہیں کیونکہ آج ہمارا موضوع ہے صرف پائلز اور فشر تو میں نے بھارا اس کو بھی میں نے خواتین بھی استعمال کرتے ہیں خواتین کے لئے اور اسی طرح جنڈز کے لئے معاملات میں یہ مسکولین جو ہے وہ زبردست چیز ہے اور جسم میں بعض وقت الرجی شروع ہوتی ہے کیونکہ گرم اشیاء کا استعمال سے نہ صرف بہوسیر ہو جاتی ہے بہوسیر کو اگر آپ فائل کنٹرول نہ کریں تو اس جسم میں الرجی دانے اور نکلنے چہرے پہ دانے اور مس سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ فیمنین جو ہے اور مسکولین پوری باڈی پہ بھی لگا کے اس کو نہایا جاتا ہے ایسی ہماری کچھ دوائیں ہیں مثلا اسکری گولڈ ہے یہ ناظرین پڑا ہو یہ موجود ہے اسکری گولڈ یہ اسکری گولڈ جو ہے وہ آپ کھانے سے آپ کے فوری طور پر سینے کی جلن ختم ہوتی ہے آنتوں کا انفیکشن ختم ہوتا ہے اور پھر جیسے جیسے اندر تک جاتی ہے اور پورے باڈی میں ٹریکٹم تک یعنی آخری سیرے تک جہاں سے عجابت اس کے لئے سٹون پاس کرنے میں بھی اس کی جلن کو بھی ختم کرتی ہے ایسے ہمارے پاس جو ہے یعنی بہت کرونک ڈیزیز پیشنٹ جو ہے پائلز کے اور فیشر کے آتے ہیں اور یہ انشاءاللہ چالیس سے اکتالیس دن بہت مریضوں کو جو کنسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں آنتوں کا کنسر ہے اس طرح سٹول ویل پاس کرنے والی ریکٹم میں کنسر ہے یا آپ کی چھوٹی اور بڑی آنج میں انفیکشن کسی قسم کا ہے میدے کا آنسر ہے یا میدے کا کنسر ہے اس کو بھی مہم بڑی حد تک کنٹرول کر لیتے ہیں اور نوے دن میں وہ مریض سے چھٹکا رہ پا لیتا ہے تو ناظرین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتے بھی مراز پیدا کی ہیں ان کا علاج موجود ہے یقین اور ایمان ہونا چاہیے طب نبوی وہ فن ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے علم دین کے ساتھ ساتھ علم طب بھی آپ دنیا میں لوگوں کو دیا جس سے لوگ روحانی اور جثوانی عمراز سے باہر ڈکل آئے اور یوں ایک انسانوں کی صحت بقا اور فلحہ کے لیے ہماری نبی نے جو علم دیا ہے اس پر ہم اللہ کے رحمت سے ہم کام کر رہے ہیں اور یہ فن جو ہے ہم چاہتے ہیں اس سے عوام الناز فائدہ ہوتا ہے ایک بات بہت امپورٹنٹ آپ کرتے ہیں اور وہ اکثر میرے گفتگو میں ان سے کالز پر بات ہوتی ہے جو لوگ کوئی بڑی اسطمک کی پابلم میں کا شکار ہوتے ہیں تو برائے مہربانی وہ اپنا جو کھانا ہے وہ رات نو بجے سے پہلے انٹیک کر لیا کریں کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے جو بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں میدی سے ریلیونٹ وہ اکثر رات کو گیارہ بجے بہارہ بجے کھانا کھا رہے ہیں دیکھیں کہیں کسی دعوت پر جانا ہے شادی پر جانا ہے ہوتا بھی ہوتا ہے ہوتا بھی ایسا ہے کہ لوگ دعوتیں اور شادیوں پر بھی جا کر بہت زیادہ مرغن غزائیں کھا کر گھر آتے ہیں ہزم نہیں ہو پاتی ہوتا ہے اکثر اسی فیصد لوگوں کو گیز اٹیک ہوتا ہے جو کہ وہ爾 serou کابلے جاتے ہیں جا کر دوسریau ہوتا ہے جماز لوگوں میں کے بس اٹیک ہوتا ہے جب آپ کو ڈzhou Vocal کیا جاتے تو پتہ اللہ ہے کہ یہ ہرٹ اٹیک نہیں ہے گیز اٹیک ہے اور اس پر جو ہے وہ ڈاکٹر سے ایک انجیکشن لگاتے ہیں پانچ سے دس ہزار کا ایک انجیکشن ہوتا ہے اور وہ انجیکشن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کی گیسیز کو خانچ کر دیتا ہے تو کتنا مہنگا یہ عمل ہوا کہ اگر آپ اس تھوڑا سا احتیاط کر لیتے اور ایسے صورت میں کچھ چورن جو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو وہ استعمال کر لیا کر ایک کھانے کے بعد یا بدپریزی کی بعد تو اس سے آپ موسیقی آفٹر فرس سے چلیں جی بتا دے جی ڈاکٹر سب بتا رہے ہیں ڈاکٹر پروفیسر کی اگر اگر روزانہ ہی آپ بدپریزیہ کریں گے روزانہ ہی آپ کھانا تھا تو سوئیں گے تو یقین مانی آپ نے زندگی کو آدھا کر دیا اور موت کی گھنٹی کبھی بھی بچ سکتی ہے بلکل ایسے بلکل ایسے اکثر جو ہے مریضوں کو جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ فجر کے وقت میں ہوتا ہے بلکل ٹھیک انوٹ کر لیجے فجر کے وقت میں جو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ سمجھ لیجے کہ انہوں نے رات کو ضرور ایسی کو بدپریزی کی ہے جس کے ایفیکٹس آپ کو فجر میں نظر آ رہے ہیں بلکل ٹھیک تو میں کیا بتانے لگا تھا سر آپ کو اچھورن بتانے لگے تھے ہیں خاص طرح پہ جو راہ شادیوں میں جا کے لوگ بدپریزیاں گھتے لیکن یہ کبھی کبھی ہے ریگولر آپ اس کا استعمال نہیں کیجے گا بلکل کبھی جب بدپریزی ہو تو آپ کو کھانے کا شادی سے آئیں کوشی کریں کہ دہی کا استعمال کریں دہی میں زیرہ اور کاغائتہ بنا لے لوکی تھوڑی سی ڈال لے یا دہی کو آپ رات کو ضرور استعمال کر لیجے دوسرے کے لیے ہے کہ اگر دہی آپ کے لیے تکلیف دے ہے تو پھر آپ کو آئیے پھر میں آپ کو بہتنچورن بتاتا ہوں نوٹ کیجئے زیرہ زیرہ لیجے پچاس گرام کلانجی پچاس گرام آدرک سوکھا جسے زنجبیل کہتے ہیں خوشکدرک پاورڈر پچاس گرام کالا نمک پچاس گرام ہڑ بھریڑا یہ تر پھل کھیلا رہا ہر بھریڑا عاملہ اس کے چھلکے لیجے خوشک اسے کوٹیے پچاس پچاس گرام اور اس میں صوف اور جنگلی پودینہ پچاس پچاس گرام شامل کر لیجے بہت مزیدار بہترین چورن ہے اسے باریک کر لیجے پاورڈر کر لیجے اور اس کو رات کو کھانے کے بعد دوپین کھانے کے بعد جو گیسٹ کے مریض ہیں وہ استعمال کریں اس سے آپ کا سٹول بھی بہتر ہو جائے گا اگر پرابلم یورین میں کوئی پرابلم آتی ہے کیونکہ گرم چیزیں کھانے کے بعد یورین بھی جلن شروع ہوتی ہے اور خاص طور پر آپ کے اب سردی آ رہی ہیں آپ کا پوٹر انٹیک جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سردیوں میں پیاس نہیں لگتے لوگوں کو اور وہ پانی جو کہ گرمیوں کو بہت زیادہ پیتے ہیں سردیوں میں پینا بند کر دیتے ہیں آپ استعمال کیجئے اور سردیوں میں جو جوسس والے پھل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ اسی لئے ہوتے ہیں کہ آپ پانی کی مقدار آپ کے ہاں کم ہو جاتی ہے ویٹرمند سی کمی وہ واقعہ ہو جاتی ہے جس سے نزلہ خانسی اور بخار ہوتا ہے اور ویٹرمند سی جو ہے وہ آپ کو نزلہ خانسی بخار سے رکھتی ہے بلکل ٹھیک تو یہ آپ کو جو میں چیزیں بتا رہا ہوں ایک تو چھورن بتایا اس کے علاوہ آپ کو اسی طرح میں ایک کائوہ بھی بتاتا ہوں جو کہ شگر کے مریض بلیڈ پریشر کے مریض اور جو امراض میدے کے مریض ہیں ان کے لئے بہت فائدہ مات ہے اوکے ہر ناظرین نوٹ کیجئے سانف ایک چمچ پودینہ پتے تازہ پودینہ تقریبا اکیس صدد سانف پودین اوکے سوہنجنا یہ لیجئے سوہنجا بیس گرام اوکے نیم کے پتے بیس گرام اوکے اور انار دانا دس گرام چھوٹی الائچی دانا دس گرام یعنی چھوٹی الائچی کے آپ بیج نکال دیجئے دس گرام دیجئے ٹھیک ٹھیک اور اس کا قہوہ بنائے چار گلاس پانی ڈالیے یا چار کپ پانی ڈالیے یہ بات بھی رہت ہے چار کپ اور جب تین کپ رہ جائے تو اچھا یہ جو میں نے بتایا ہے ساری چیزیں اصل میں اب اس کو اس میں تقریباً چار گلاس پانی ڈال کر اس کو چار گلاس بھڑ کے ڈالیے یا چھیک ہے چار کپ نہیں چار گلاس بھڑ کے ڈالیے اور جب یہ تین گلاس رہ جائے تو اس میں ایک ایک کپ کر کے یہ دو دن استعمال کیجئے گا تو یوں یہ قہوہ جو ہے یہ آپ کے لیے شوگر گلیٹیشر اور گیس ٹھیک کے مریض السر کے مریضوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے سب بردست ایک اور نسخہ نوٹ کر لیجئے چھوٹی الائچی کے بیج لیجئے دس گرام اوکے تماشیر دس گرام اور مصری دس گرام اے مصری بیس گرام ڈبل لیجئے مصری اور اس کو سب بالکل باریک کر لیجئے آدھا چمچہ صبح آدھا چمچہ شام کھانے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کیجئے آپ کو آپ کی سینے کی جنر ختم ہو جائے گی آپ کے اندر جو ہے یہ مقت تک جو ہے یہ جائے گی دبا اور یہ آنٹوں کے انفیکشن کو ختم کرتے ہوئے پائلز کا مسئلہ بھی آپ کا تکلیف دیا منس سے بھی آپ کی سینے تک جو ہے زبردست اچھا اس کہوے کو آپ ریگولر بھی استعمال کر سکتے ہیں فائدے مند ہے چاہے اللہ نہ کرے اگر کسی کو نہیں بھی ہے تو بھی وہ استعمال کرے اس کو ہی بینفیٹ ہوگا ٹرکس اپ آئی ہے آپ نے اپنا میسیج بھی دے دیں اور اپنا ایڈریس اور لوگوں کو ٹائمنگ بھی ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں اچھا اچھا یہ تو خیر ناظر میں اس وقت میرے پاس یہ نمبر آپ کے چل رہے ہیں یہ نمبر میرے پاس ہے اور میں براہ راست مریضوں کے فون کو اٹینٹ بھی کرتا ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض جو ہے مجھے لیٹ ٹائٹ بھی کافی فون کرتے ہیں تو میں ان کو کانڈی یہ کہتا ہوں کہ مجھے گیارہ مجھے سے پہلے پہلے فون کر لیا کریں لیٹ ٹائمٹ نہ کیا کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے جیسی جو لوگ میس کال کریں گے انہیں میں فوری طور پر اپنے کلینک کا ایڈریس جو ہے میرے جو اسسسٹنٹ ہے وہ فوری طور پر بھیج دیتے ہیں ایڈریس ٹائمنگ وغیرہ ساری چیزیں میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں اپنا ایڈریس اور ٹائمنگ ناظرین یہ میں گلستان جوہر کراچی کا علاقہ ہے جہاں پر ایک سائٹ پر گلستان جوہر ہے دوسرے روڈ کے دوسری پانچہ ہے وہ گلشن اقبال ہے بلوک ٹن اے راشد بن حسرو ڈنس دل لاسانیاں ریسٹورنٹ گلیمر بال میں میرا مطب ہے دیارہ وجہ سے دو وجہ تک بیٹھتا ہوں دن میں اور شام کو چار سے رات نو وجہ تک ہوتا ہوں اور میرا دن ہے اتوار پیر منگل اور بدھ ان تین چار دن میں یہاں پہ ویزٹ کرتا ہوں جور دراز کے اللہ کے لوگ مجھے واتس ایپ پر اپنا مکمل وائس میسیج بھیجے اپنے مرض سے مطالق شہر عمر اور تمام تفصیلات بنا کر بھیجے اور مکمل اپنی رپورٹس بھیجے انشاءاللہ میں آپ کو ہوم ڈیلیوری ہماری ساری میڈیسن ہوتی ہے اور جتی ہی میڈیسن ہماری رکھی ہوئی ہے یہ کہیں کسی دکان پہ نہیں ملتی یہ باقائی رکھتا ہم آپ کو میڈیسن بھیجتے ہیں آپ کئی سی شاپ پہ میڈیکل سٹوہ پہ یہ دوائیں تلاش مت کیجئے اس لیے آپ کو فریش تازہ اور زودہ سر عدویات براہ راست ہم بھیجتے ہیں بہت شکریہ پروفیسر صاحب اور پروفیسر صاحب کو ابھی پروگرام کے بعد کال کیجئے گا اور اس پروگرام کو اگر آپ نے مس کر دیا ہے تو رات کو ریپیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ بجے آپ اس شو کو دیکھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دو میں یاد رکھے گا اور پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے اوبر تیز سورج کی طرح اللہ حافظ